اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بہت ایزی سا سپر ایزی اور بہت پیارا ٹرینڈی جو ہے وہ نیک ڈیزائن بنائیں گے اس کے لئے یہ میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے اس کی لیند میں نے آلماسٹ 11 انچ لیا ہے اور ویٹ میں نے اس کی 12.5 انچ لیا ہے اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم نیک کی مارکنگ کریں گے یہاں ویٹ میں نے 4.5 انچ مارک کیا ہے یہاں سے اور ادھے سے میں اس کو 8 انچ تک مارک کروں گے ٹھیک ہے آپ 9 انچ تک نہیں مارک کر سکتے ہیں بہت میں 8 انچ تک ہی مارک کروں گے اب ان دونوں پائنٹس کو یوں اس طرح ملا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم 1 انچ کا مارجن جو ہے وہ مارک کریں گے ٹھیک ہے اوٹسائیڈ مارجن اور اس کو بھی اس طرح ہم جوائن کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو اندر کی طرف ہے یہاں 1 انچ کا مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ویٹ میں اور 3 انچ اس طرح لیندھ میں یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد ان پائنٹس کو ہم جائن کر لیں گے اس طرح اور پھر ہم اس کو ان مارک کے اوپر ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی ڈیزائن ہے آپ ان کو اپنے سلیوز پہ ایمن کے نیک پہ اس کی تھوڑی سی لینس کو وہ جو ہے میرمنٹ ان کو چینج کر کے آپ پانچے پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت پیارا رکھتا ہے بہنا وہاں جیسے اب ہم وینٹرز آنے والے ہیں تو خدر کے دیسل پہ اس طرح سیمپل اور ایزی سی ڈیزائن بنانے بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم اس دو سٹپس کو بھی کٹ کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ بھی ہمیں چاہیے ہم اس طرح ہی ہماری یوں اٹھائے چھوں گے ٹھیک ہے اس طرف اور یہ اس طرح ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایکسٹرپ جو ہے فیبرک اس کے پر پیسٹ کر لیں گے اب میں نے اس سٹپس کو بھی اس طرح پیسٹ کر لیا ہے اب یہ میں نے جو پٹیاں بنائی ہے اگر آپ کا فیبرک جو ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ سیمپل اسی طرح بنا لیں پٹی ایلون کا فیبرک تھا اس لئے میں اندر جو ہے نا وہ پوائنٹ فائیو انچ کی بکرم لگا کے پھر اس طرح جو ہے نا اس کو پٹی ریڈی کر لیا ہے اس طرح اندر کی طرف کو فولڈ کریں گے اور ہم یوں ٹاپس اس لگا لیں گے لیکن اگر آپ کا فیبرک ٹھیک ہوگا تو آپ سیمپل اسی طرح یہ پٹیاں ریڈی کر لیجئے گا فیبرک کے ساتھ اور اسی سے بھی ہم ایکسٹرہ فیبرک کو فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو سٹپس میں آئی تھی میں نے ان کو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پٹیاں ریڈی کر لی اور یہ میں نے سٹپ میں آئی ہے اس طرف ایک طرف جو بکرم ہے اور دوسری طرف یوں اندر کی طرف رکھ کے بکرم کے اوپر نائنہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا یہ پٹیوں کو بکرم کے اوپر ہم نے سٹیچ کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں ایک طرف میں نے بکرم کو پیسٹ کر لیا اور اتنا ہی پیس میں نے ایکسٹرہ یعنی دبل پیس کا فیبرک لیا نا یہ دیکھیں اس طرح اور ہم یوں اس کو سٹیچ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو یوں پلٹ لیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ پٹیاں مناتے ہوگر یہ دھیان رکھ رہے ہیں جس کے کورنر کی جو لمبی والی سائد ہے نا وہ اوپن ہو ٹھیک ہے نا چھوٹی والی سائد کی طرف فولڈ ہونا چاہیے اور جو اوپن سائد ہے وہ لونگ ایک اونا نکل رہا ہے کٹنگ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ بنائیں گی وہ باہر کی طرف نکلیں ٹھیک ہے شورٹ اندر کی طرف ہوگا اور لونگ باہر کی طرف ہوگا تو پھر وہ سیسے لگے گا جب وہ پلٹا جائے گا تو جب آپ بنائیں گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں دیکھیں اب ہم یہاں بکرم کے ساتھ سا جو ہے وہ مارک کر لینا ادھر اور ادھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یوں رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہی پٹی ہوں سمجھائیے نا یہ دیکھیں یہ لونگ سائیڈ ہے اور یہ جھوٹی سائیڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہم اس طرح رکھیں گے یوں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا جو شرٹ ہے اس کا ہم سینٹر مارک کریں گے یہاں سے اس مارک کے اوپر ہم یہ جنک ہے اس کا بھی سینٹر پہلے مارک کر لیں گے اس طرح اور اس کو اس طرح ہم شرٹ کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں سینٹر سے سینٹر ملا کے پنز لگا لیجئے گا پنز لگانے کے بعد اس کو سکیور کر کے پھر سٹچ کیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سینٹر سے سٹچ لگا لیجئے گا اور پھر ہم اس کو اس طرح بکرم کے ساتھ 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 سٹچ کر لیں گے سٹچ کرتے ہوئے دھیان رکھے گا یہ ہم جو سٹریپس ہیں ان کو اندر کی طرف کر لیں ان کے اوپر سٹچ نہیں آنا چاہیے دیکھیں اس طرح اب ایکسٹر ہاں نیک ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہاں چھوڑتے ہوئے ہم اس کو کٹ کر لیں گے دونے طرف سے پلیز گائز دو لائک می ویڈیو سبسکرم می چینل اب یہاں سینٹر بھی ہم تھوڑا سا کٹ لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو اندر کی طرف کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں جب ہم اس کو اندر کی طرف یوں پلٹیں گے تو یہ اس طرح آ جائے گا ادھر سے بھی ایسے ٹھیک ہے اس کو آئرن کریں گے اچھے سے اس کے بعد میں آپ کو اپتا آتی ہوں کیا کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم ان پٹیوں کو ایک دوسری کیو پر کراس کریں گے ٹھیک ہے بیک سائر کی طرف سے میں آپ کو اپتا آتی ہوں میں نے یہ پٹی جو ہے وہ پائنٹ فائیو تک کی کی ہے آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں پائنٹ فور انچ تک کی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کراس کرنا ہے اس طرح ایک دوسری کیو پر اور ان کے کورنرز پر ہم نے گلو لگا لینی ہے پہلے تاکہ یہ سٹیچنگ کے دران خراب نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ ہم گلو لگا لیں گے کوئی بھی فیبرٹی گلو لے لیں آپ اس کے پر یہ سٹیپ اس طرح رکھیں ٹھیک ہے دو لگانے کا یہ ہے کہ اگر ہماری سٹیپ کے دران تو پڑنیچے بھی ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ارجسٹ کر لیں لیکن ہم ساتھ کے ساتھ سٹیچ کرتے ہوئے لگائیں گے تو خراب ہو سکتے ہیں یہ بگنر کے لیے ٹھیک ہے یہ اس طرح میں ابھی کوئی پرفیشنل نہیں ہوں تو بس یہ میری ہوپی ہے اس لئے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو میں خود کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو ایکسٹر کو کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یوں اس کو سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو رپائی کر لیں لیکن آپ سٹیچ کر لیں گے تو سکیور ہو جائے گا یہ اس کی لک ہے پیناوا سیریسلی بہت پیارا لگتا ہے آپ نیچے کورنر پہ یہاں بٹن بھی لگا لیں کوئی فلاور اٹیچ کر لیں یہاں پہ بیک نیک بنائیں اور یہ ہے اس کی فائنل لک پیناوا بہت پیارا لگتا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ یہ آپ سلیپے بھی بھائیں